بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین کچھ دنوں سے یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ وفاق کی جو حکومت ہے یہ اکتوبر اور نومبر تک رہے گی کچھ پلاننگ چل رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دے جائیں اور پھر اس کے بعد کا منظرنامہ جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے طور پر وضع کیا جائے اور نگران سیٹ اپ میں بھی طول رکھا جائے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اس میں بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کی جا سکتی ہیں تکرریاں نہیں کی جا سکتی ہیں جس سے پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے جو اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے اس میں کچھ استحکام بھی آ سکتا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اگر یہ سوچ رہی ہے اسی نکتے کے اوپر اگر سوچ بیچار جاری ہے تو کن وجوہات کے بنیاد پر جاری ہے پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام فے اور دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعت ہیں جو اس وقت وفاق پر موجود ہیں اگر یہ اس نکتے پر متفق ہو چکی ہیں کہ اکتوبر اور نویمبر میں ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے تو اس کی ایک بڑی وجہ پنجاب کی حکومت ہے بنیادی طار کے اوپر جب پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ جو باتیں اب زیر غور ہیں یہ ابھی نہ ہوتی مدت پوری کرنے کی بات کی جاتی لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہے مہنگائی کے اعداد و شمار دیکھیں تو ہوش ربا ہے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوئی پڑی ہے لیکن اس سب کے باوجود جو عوام ہیں پنجاب کے وہ صرف اور صرف اگر نکتہ چینی کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں وفاق کے اوپر مہنگائی بڑھنے کی ساری کی ساری ذمہ داری وہ وفاق کے کندوں پر آئید کرتے ہیں تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی جب پنجاب میں حکومت تھی تو تب باتیں ہوتی تھیں تو پنجاب حکومت بھی ہوتی تھی اور وفاق کے اوپر بھی ہوتی تھی لیکن اب کی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب میں حکومت ہے اس پر بات نہیں ہوتی وہ بجلی بڑھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ وفاق کے اوپر آئید کرتے ہیں وہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھنے کی بھی ذمہ داری وفاق کے اوپر آئید کرتے ہیں اور جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں اگر وہ فال نہیں بھی ہیں تو عوام کی جو توجہ ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف نہیں جاتی یہی صورتحال خیبر پختونخواہ میں بھی ہے ان کی طرف نہیں جاتی وہ ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف جاتی ہے تو اس لیے وفاقی حکومت نے عمران خان کے پیدر پہ جلسے اور عمران خان کی بڑھتی مقبولیت کے بعد اس بات کا تحیہ کیا کہ ہم اگر حکومت کو چھوڑتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اور اگر ہم حکومت میں بیٹھے رہتے ہیں اور مدت کی تکمیل کے لیے حکومت کو آگے چلانے کی بات کرتے ہیں تو پھر کتنا نقصان ہمیں ہو سکتا ہے یہ تناسب دونوں طرف سے نکالا گیا اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اگر اکتوبر نومبر میں حکومت سے دستورداری کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا بظاہر آپ دیکھئے کہ مہنگائی کے عداد و شمار کہاں تک پہنچ چکے ہیں بجلی کی قیمتوں میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے آج ہی نیپرا نے پھر بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافے کی منظوری دے دیئے شاہے والا خدا کے لیے عوام کا کچھ خیال کیجئے یہ عوام ہے کوئی بھیڑ بکڑیاں نہیں ہیں کہ جس طرف آپ جود دیں گے یہ اسی طرف کو ہانک کے آپ لے جائیں گے ان سب کو آپ یا تو ایک اعلان کر دیجئے اعلان یہ ہو کہ آپ کے گھر میں اگر ایسی لگا ہوا ہے تو ایسی اتاریے اسے کباریے کو بیچیے اور اپنے کچھ پیسے بچا لیجئے یا اگر کسی کے گھر میں پنکھے لگے ہوئے ہیں تو پنکھے اتاریے اور پنکھوں کو سرکاری اداروں کو عطیہ کر دیجئے آپ کو ثواب بھی ملے گا آپ ہاتھ کے پنکھے جھلتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹ کی جگہ آپ لال ٹین جلائیں آپ کو اپنی ثقافت بھی یاد رہے گی اپنے آباؤ اجداد کی روایات بھی یاد رہیں گی اور پتا چلے گا پاکستان نے کس طریقے سے ترقی کی تھی یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ تین سو یونٹ تک جو ہے فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے تو یہ بتا دیجئے کہ ابھی جس نے تین سو یونٹ استعمال کیے آپ اس سے نہیں لے رہے آپ کو تو یہ اداد و شمار تب رکھنے چاہیے تھے فیول پرائس ایڈجسمنٹ تو آپ لے رہے ہیں گزشتہ مہینوں کی تو گزشتہ مہینوں میں اگر کسی نے دو سو یونٹ سرف کیے تھے یا پھر ایک سو پچاس یا دھائی سو یونٹ آپ اس کے اوپر فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں پیسہ لگا رہے ہیں جس کے اب یونٹ تین سو سے زیادہ ہو گئے ہیں پسلے اگر کسی نے چار سو استعمال کیے تھے اور اب دھائی سو ہے آپ نے اس کو استثناء دے دیا ہے یہ آپ کا میکنزم کیا ہے یہ جو گاڑو طریقے آپ کے کب تک چلتے رہیں گے کب تک عوام کو آپ ایسے ہی بے وقوف پناتے رہیں گے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے پیدر پہ جو جلسے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے سلافزدگان کی امداد ہونی چاہیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے اگر یہ جملہ کہا ہے تو کیوں نہیں کہا دوسری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بات کر دی تھی تو آپ بھی ماضی میں ایسی باتیں کرتے رہے تھے کیا پاکستان میں بظاہر مسائل یہی ہیں کیا بنیادی مسائل یہی ہیں کیا ایک عام آدمی کا مسئلہ یہی ہے کہ جس کی جیب کے اوپر اس کا خرچہ بھاری پڑھ رہا ہے آپ ایک اعلان کر دیجئے کہ بجلی آپ جتنا بھی روپیہ مہینے میں کماتے ہیں آپ وہ اپنی ساری کی ساری تنخواہ بجلی کی مد میں جمع کروائیے بکیا جو پیسے بچیں گے وہ ہم آپ کی آل اولاد کے اوپر کرزہ رکھ دیتے ہیں وہ جب جوان ہو جب اس کی ستات ہو تو وہ قومی خزانے میں جمع کروا دے خدا کے لیے ان مسائل کے اوپر توجہ دیجئے جو اصل مسائل ہے پاکستان کے آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے آپ توجہ دیتے ہیں تو صرف اپنے مخالفین کے اوپر اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے اپوزیشن کا کام تو صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے اقدامات کے اوپر تنقید کر سکے اور اپنی واپسی کے لیے کوئی راستہ بنا سکے لیکن حکومت کا کام اس وقت یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو کس طریقے سے دبا سکتی ہے اور وہ اپوزیشن کے بیانات کے اوپر کس طریقے سے اپنی سیاست کو چمکا سکتی ہے سیاست چمکانی ہے تو ان وجوہات کی بنیاد پر چمکائی ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کے مسائل کیا ہیں آئی ایم ایف ہمیں اشارے کیا دے رہا ہے آئی ایم ایف نے الامنگ سیچویشن کیا پیدا کر رکھی ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر معاشی عداد و شمار پاکستان کے حوالے سے کیا وضع کیا جا رہے ہیں شری لنکا کتنے فیصد مہنگائی کے اوپر دیوالیا ہوا تھا اور پاکستان میں اس وقت کتنے فیصد مہنگائی ہو چکی ہے یہ آپ کے مسائل ہیں لیکن آپ کے مسائل صرف یہی ہیں کہ عدالتوں کا رخ کیا جائے اپنے مخالفین کے گرد گھیرہ تنگ کیا جائے اور مخالفین بھی وہ ہیں جو صرف اور صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے چور اور ڈاکو بن کے عوام کو لوٹا ہے اگر عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے آپ نے فیصلے کرنے ہے تو عوام کی نبز پہ ہاتھ رکھی ہے عوام کی نبز اس وقت یہ ہے کہ جو اس کو جتنی خوشحالی دے سکے گا عوام اس کے پیچھے ہو لیں گے یہ ساری عوام عمران خان کے پیچھے کیوں لگی ہوئی آپ یہ بات نہیں سمجھتے آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان نے ایک ایسا نیرٹیو بلڈ کیا ہے جس میں پوری عوام کو اس نے جکڑ کے رکھ لیا ہے اور عوام اندھے ہو کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بنیادی طور پر بات یہ نہیں ہے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ عوام اس وقت عذیت کا شکار ہے عوام کے جو روز مرا کے اخراجات ہیں وہ ان کی سکت سے باہر ہیں عوام کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہی ان کی تنخاہ رہی اور آنے والے مہینوں میں بجلی کے بل اسی طریقے سے آتے رہے اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں اسی طریقے سے بڑھتی رہیں تو اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمارا گزارہ نہیں ہے اسی لیے انہوں نے عمران خان کو اپنا مسیحہ بنا لیا ہے ہو سکتا ہے عمران خان اگر اقتدار میں ہوتا یہی صورتحال ہوتی تو عوام کی نظر میں آپ مسیحہ ہوتے کیونکہ آج سے چھ ماہ پہلے آپ کے جو بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے وہ انہی وجوہات کی بنیاد پر ہوتے تھے کہ عوام مشکلات کے شکار تھی عوام کو یہ لگتا تھا کہ کرونا کے بعد جو عالمی منظر رامہ ہوگا جس سے ہمیں اندیشیں بہت بتائے جا رہے ہیں وہ اندیشیں اگر سچ ثابت ہونا شروع ہو گئے تو ہماری تو موت واقع ہو جائے گی اسی لیے وہ آپ کے جلسوں میں نکلتے رہے اب آپ کے برسر اقتدار ہوتے ہوئے عوام کو وہی اندیشیں ہیں اور انہی اندیشوں کو تقویت عمران خان پہنچا رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام کی اتنی بڑی تعداد ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو خدا کے لیے یہ بیانات کے اوپر کیسز بنانے دوسروں کے گرد گہرہ تنگ کرنے کی بجائے عوامی مسائل کے اوپر بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اکتوبر نومبر میں یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو سوچ ہے یہ ذہن میں بھی نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو مختلف تجاویز کے اوپر غور کر رہے ہیں جس سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسکتا ہے یہ نہیں آسکتا وہ بھی شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے عوام کی مقبولیت آپ کو ویسے ہی حاصل ہو جائے لیکن اس کے لیے آپ کو اصل ایشیوز پر توجہ دینا ہوگی یہ غیر ضروری ایشیوز سے توجہ ہٹانے کی بہت ضرورت ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے پا